یہ مکار اوڑتوں میں سے ایک ہے نہیں معلوم تھا کہ وفا کرتے کرتے ایسا کرے گی اور مجھے بھی پسا دے گی دو دو گھنٹے آمنہ رئیس کے ساتھ باہر گھومتی تھی رئیس کا بھائی علی حسنین خود رئیس کو ان کے گھر ڈراب کر کے جاتا تھا یہ معاملہ ہے کیا یہ سب کس نے کہا اور پولیس کی نئی انویسٹیگیشن میں جو بات سامنے آئی ہے کہ فران نے نہیں بلکہ آمنہ نے رئیس کو ٹریپ کر کے گھر بلایا تھا اس روز کتنی بار اس سے رابطہ کیا گیا اور اس دوران کیا کیا بات ہوئی یہ سب بتانے سے پہلے ریکریسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو رئیس کو اس دنیا سے گئے ایک ست دن ہو گئے ہیں اور یہ کیس ابھی تک لٹک رہا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جس طرح آمنہ کو تھانے کے اندر بڑا پروٹوکول ملتا تھا ہر طرح سے انٹرویو کرنے کی اجازت ہوتی تھی یہاں تک کہ سچوں کے ایسی کی ہوا بھی اس کے لیے حاضر تھی اور جب چاہے یہ فیملی والوں سے رابطہ کر سکتے تھے ملاقات کرتے تھے نئے سے نئے کپڑے ان کو مر رہے تھے ہر طرح کی سہولیات ان کو دی جارہی تھی بلکل یہی پروٹوکول ان کو اب جیل میں بھی دیا جا رہا ہے مطلب کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتنی ملاقاتیں آپس میں ہو گئی ہیں فران کی اور جو ہے آمنہ کی اور اس کے اندر ان کو اب تک کسی بھی ایک ملاقات کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دینی پڑی حالانکہ دونوں قتل کے مجرم ہیں ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص کا مل کر قتل کیا ہے تو ان کا ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بات تو ملنے دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ رول کے خلاف ہے کہ وہ بیٹھ کر وہاں کوئی پلاننگی بھی کر سکتے ہیں اس کیسے کیسے نکلنا ہے سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم یہ کہ ہمیشہ دو مختلف لوگوں جو قتل میں ملوث ہوتے ہیں یا کسی بھی باردات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو علیدہ علیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے علیدہ پوچھ گوچھ ہو اس سے علیدہ اور بیانوں سے اندازہ لگایا جائے کہ کون سچ بور رہا ہے اور کون جھوٹ بور رہا ہے مگر یہاں ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرنے دی جائے گی تو پھر کس طرح یہ چیزیں سامنے آئیں گی برحال ان کو بینہ ابھی تک اپلیکیشن کے جیل میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ جب چاہے آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان کو اجازت ملی ہوئی ہے مطلب کہ انہوں نے مو سے بولنا ہے اس کے بعد ان کے ملاقات کے انتظام کر دی جاتے ہیں دوسری طرف رئیس کے بھائی علی حسنین نے کہا کہ رئیس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بدکار مکار عورتوں میں سے ایک ہے اور یہ وفا کرتے کرتے ایسا کر جائے گی اور اس کو پسا دے گی دو دو گھنٹے جو ہے یہ آمنہ اور رئیس کے ساتھ باہر گھومتے تھی جس کے سی ڈی آر پولیس نے ہمیں دے دیئے ہیں اور اس سے ہر چیز واضح ہے کہ یہ کس وقت کس لوکیشن میں ہوتے تھے اور ان لوکیشن میں ہوتل وغیرہ کے بھی لوکیشن ہوتی تھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی آمنہ نے ان پر اعزام بھی لگایا تھا کہ علی حسنین جو ہے وہ خود پران کو وہاں ڈراب کرنے گیا تھا اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑنے جاتا تھا اور اس کو سب کچھ معلوم تھا علانکہ ایک طرح وہ کہتی ہے کہ میری تو کبھی رئیس سے جو ہے قتل ہونے سے پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی اور کہا کہ اس کو تو میرا نام جب یہ سارے میں میڈیا پر آنا شروع وہ اپنے بھائی کے حوالے سے حقائق بتانا شروع کیے تب سے وہ میرا نام جانتی ہے ورنہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کہا ہوں لیکن اب انویسٹیگیشن آپ کو پتا ہے کہ انچارج تبدیل ہو چکا ہے اور یہ جو انویسٹیگیشن کر کے چلان انہوں نے جمع کرانا تھا عدالت میں وہ ابھی تک نہیں کروایا گیا اس کی وجہ بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے نئے سیرے سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے دوبارہ آمنہ اور فران سے پوچھ گوچھ ہو رہی ہے اور جو مقتول کی جو ہے فیملی ہے اس سے بھی رابطے میں ہے پولیس اور ان کو بھی ہر چیز آگاہ کر رہی ہے کہ کیسے چل رہے ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور ان سے بھی پوچھ گوچھ کی جاری ہے تاکہ دوبارہ نئے سیرے سے حقائق کٹے کیے جا سکیں اور پیچھے وہ جو کچھ بیان دے چکے ہیں ان کی روشنی میں اور مجودہ بیانات کی روشنی میں پتہ لگائے جا سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا اسی دوران جو ہے مطلب یہ ساری انویسٹیگیشن میں اب مزید بات یہ سامنے آئی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آمنہ جو دعویٰ کر رہی تھی پہلے کہتی تھی کہ بھائی میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا میں ساتھ بھی نہیں تھی گاڑی میں پھر اس نے کہا نہیں مینے میڈیا والوں کے وجہ سے کہہ دیا انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا پھر کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ تسلیم کیا اب معاملہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا ہے کہ جس روز رئیس کا قتل ہوا ہے اس روز آمنہ نے ان کو ایک دن میں دو بار رابطہ کیا ایک بار ساتھ اور آٹھ بجے کے درمیان رابطہ ہوا جس میں ان کی تقریباً پانچ سے چھ منٹ بات ہوتی رہی دوسری بات جو ہے ان کی نو سے دس بجے ہوئی اور یہ اس کا دورانیہ تقریباً آٹھ منٹ کچھ سیکنڈ کا تھا بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی جھوٹ نکلا ان کا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو تو ٹریپ جو فران نے کیا ہے فران نکال کر کے اس کو بلائے تھا وہ بار بار ہمیں میسیج کر رہا تھا ملنے کی باتیں کر رہا تھا تو میرے شوہر نے مطلبہ فران نے خود کہا کہ میں نے اس کو کہا بھئی آجا جو چاہیے لے لیں مطلب کہ حاضر کر رہا ہوں وہ آپ کے آگے جائے تو یہ سارے معاملات پہ بھی اپنے بھی لوگ میں بتا چکا تھا خود آمنہ نے اس کو بلائے تھا یہ بات اب نئی انویسٹیگیشن میں سامنے آ چکی ہے اب دوسری طرف آمنہ کو جہاں مطلب کہ اس کو کہلوایا گیا کہ بھئی آپ یہ کہہ دے کہ مجھے تو ہستیج بنا کے میرے شوہر نے خود مجھ کو یہ ارگمال بنا کر مجھے گاڑی میں بٹایا اور ساتھ اس کی لاجلانے لے گیا اور اس کی قتل کے دوران بھی اس نے مجھے ساتھ یہ ارگمال بنا کر رکھا اس کے پاس بندوب تھی اور اس نے مجھے ڈرائے دھمکایا ہوا تھا میں خوب زیادہ تھی تو اس کے ساتھ مجود رہی لیکن اب ایک اور نئی کہانی سامنے یہ آ رہی ہے کہ آمنہ کو اب یہ شوہر کرنا ہے کہ اس کا ذہنی تو آزنی صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی میں نے اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ وہ عجیب عجیب سی اٹھانگ حرکتیں کرتی ہے جیل میں کبھی چیخنا شروع کر دیتی ہے کبھی رونے شروع کر دیتی ہے کبھی سلاقوں سے سر مار دیتی ہے کبھی چانم سوتے سوتے اٹھ کر جیسے بڑھ بڑھاتا ہے بندہ اس طرح بڑھ بڑھ رہی ہوتی ہے اور عجیب عجیب سی باتیں کر رہی ہوتی ہے جس سے وہاں کے قیدی بھی تنگ ہے اور اس کے سارے ڈرامے کو دیکھ کر وہ مطلب اس کو صحیح سے خوب آڑے ہاتھ لیتے ہیں اب یہی بات جو ہے عدالت میں پروف کرنے کی کوشش کا پلان ہو رہا ہے کہ آمنہ کو یہ بتایا جائے کہ اس کا تو ذہن اتوازنی صحیح نہیں ہے اور اس کا پروف تھوڑا سا یہ بھی دیں گے کہ دیکھیں انٹریوز کے دوران کس طرح اچانک رو پڑتی ہے ہس پڑتی ہے اور کس طرح یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے یہ تو ایک سائیکو پیشنٹ ہے اب دیکھیں گے عدالت میں مزید ہوتا کیا ہے اور کب تک چلام جو ہے جامع کراتے ہیں آپ کے سارے معاملے پر مزید کیا کہنا ہے اپنی ریکمینڈ میں ضرور ہے موسیقی